آپ نے مارکٹ میں تاوے پہ بہت ساری چامپ بندتے ہوئے دیکھے ہوگی اور کھائی بھی ہوگی کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے تو آج میں آپ کو سکھاؤں گا مارکٹ جیسی تاوے چامپ آپ اپنے گھر پر کیسے بنائیں اگر آپ سیکھ لگے اس طریقے سے بنانا تو نون بیس سے زیادہ ٹیسٹی بنے گی تو چلیے فرنیٹس ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے چار پیس فروزن والی چامپ لی ہے جس کو برف لگی ہوتی ہے برف کو اسی طرح سے میلٹ کر لیا ہے اگر آپ چاہو تو ڈرائی چامپ کا یوز بھی کر سکتے ہیں ایجلی مارکٹ میں مل جاتی ہے سب سے پہلے اس کی سٹک نکال دینی ہے آرام سے نکل جاتی ہے تو اس طریقے سے چامپ کی ساری کی ساری سٹک نکال کے رکھ دینی ہے اس کے بعد چامپ کو ہم نے کٹ لگانے ہیں اس طرح سے گہرے گہرے کٹ لگانے ہیں کٹ ہم نے دونوں سائٹ لگانے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری چامپ کو میں نے کٹ لگا دی ہیں چار پیسیس لیے تھے چاروں کو کٹ لگا دی ہیں اس کے بعد چامپ کو بوائل کریں گے یہاں پہ میں نے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس کے بعد دو بڑی لاشی ڈالیں گے دو سے تین شوٹی لاشی ڈالنی ہے اس کے بعد تھوڑا سا ٹکڑا دالچینی کا ڈالنا ہے دو سے تین لاؤنگ ڈالیں گے اس کے بعد آدھا چمج نمک ایڈ کریں گے اس کے بعد جو چامپ کو کٹ لگا کے رکھے تھے وہ بھی ڈال دینی ہے اس کے بعد جس چامپ کو ہم نے کٹ لگا کے رکھے تھے وہ بوائل کرنے کے لیے چڑھا دی ہے اس کو بوائل ہونے میں کم سے کم تین منٹ لگیں گے تب تک اوپر سے کبر کر کے رکھ دیتے ہیں لگ بگ تین منٹ ہو گئے ہیں چامپ بوائل ہو گئی ہوگی نکال دیتے ہیں ایک پلیٹ میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چامپ ہم نے ایک پلیٹ میں نکال دی ہے اس کا پانی بچ گیا ہے پانی کو نہیں فینکنا ہے پانی کا جیسے ہم لاشٹ میں کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا چام بوائل ہو گیا ہے اس کے بعد چام کو ہم نے فرائی کرنا ہے جب بھی ہم چام بناتے ہیں اس میں سے آٹے جیسے سمیل آتی ہے سمیل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے چام کو بوائل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم چام کو فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے چانپ بوائل کر دیا اس کے بعد اس کو فرائی کرتے ہیں تیل گرم ہو گیا ہے چانپ جو بوائل کر کے رکھی تھی اس کو فرائی کرنے کے لئے ڈال دیتے ہیں ایسے سائٹ سے ڈالنے ہوتی ہے تو اس طرح سے ساری کے ساری چانپ فرائی کرنے کے لئے ڈال دینی ہے گیس کی فلیم بلکل لو رکھنی ہے ہائی فلیم میں فرائی نہیں کرنی ہے ہائی فلیم میں فرائی کریں گے بار سے اگرام کلر آ جائے گا اور اندر سے آٹھے جیسی رہ جائے گی تو میڈیوم فلیم میں اس کو پکنے دینا ہے چام فرائی ہونے میں کم سے کم پانچ میٹ لگیں گے میڈیوم فلیم میں بلکل رام سے چام کو فرائی کرنا ہے فرائی ہونے میں پورے کے پورے پانچ میٹ لگیں گے آپ میں ایسے کافی سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے جب بھی ہم چام فرائی کرتے ہیں تو بڑی ہارڈ ہو جاتی ہے آپ ٹینٹش متلو لاسٹ میں میں آپ کو سافٹ کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا چام کو فرائی ہوتے ہوئے لگ بگ پانچ میٹ ہو گئے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چام آشی طرح سے فرائی ہو چکی ہے آپ کے سامنے ہیں کلر بھی آشی طرح آ چکا ہے اس کے بعد اس کو نکال دینا ہے ایک پلیٹ میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری کے ساری چام فرائی کر کے میں نے رکھ دیا ہے کلر آپ خود دیکھ سکتے ہیں ایسی چام فرائی کرنے کے لئے آپ کو پورے کے پورے پانچ منٹ لگیں گے مسالہ بنانے کے لئے تین پیاج لیے ہیں تین ہی ٹوماتر لیے ہیں ٹوماتروں کو مکسر جار میں پیس لینا ہے بلکل فائن پیسٹ بنانے ہیں اس کے بعد پیاج کو بریگ بریگ چاوپ کرنے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کڑائی لیا ہے سب سے پہلے اوائل ایڈ کریں گے اوائل کتنے ڈالنا ہے جس سے آپ کا مسالہ اشی طرح سے پک جائے اوائل گرم ہو جائے گا اس کے بعد ثابت جیرے ایڈ کریں گے جیرے کو تھوڑا سا تھٹکنے دینا ہے اس کے بعد چاوپ لسون ایڈ کریں گے لسون کو تھوڑا سا تھٹکنے دینا ہے اس کے بعد جو پیاج چاوپ کر کے رکھا تھا وہ بھی ایڈ کر دینا ہے پیاج کو کنٹینیو پلٹا چلاتے رہنا ہے پیاج کو تب تک پلٹا چلانا ہے جب تک پیاج کا کلر لائٹ گولڈن براؤن نہیں ہو جائے گا اس کے بعد دو سے تین ہری میچی چوب کر کے ڈالیں گے پیاج کو پکاتے ہوئے لگ بگ پانچ منٹوں ہو گئے ہیں تو جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاج کا کلر لائٹ گولڈن برون ہو گیا اس کے بعد ٹماٹروں کی جو پیوری بنا کے رکھی تھی وہ بھی ایڈ کر دینی ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے تھوڑی سی ریڈ میچ بوڈر ایڈ کرنی ہے اس کے بعد تھوڑا سا حلدی بوڈر ایڈ کریں گے اس کے بعد ایک چمچ دھنیا بوڈر ایڈ کریں گے اس کے بعد ایک چمچ کچن کی مسالہ ایڈ کریں گے اس کے بعد ٹماٹروں کو بھی پکا لینا ہے ٹماٹروں کو تب تک پکانا ہے جب تک ٹماٹر آئل اشے سے نہیں شوڑیں گے کنٹینیو پلٹا چلاتے رہنا ہے بیچ بیچ میں اس کو اوپر سے کبر کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ٹماٹروں کو پکانے میں ہمیں تین سے چار میٹے لگیں گے تین سے چار میٹ میں ٹماٹر ہمارے جو ہیں وہ آئل شوڑنا شروع کریں گے تو کنٹینیو پلٹا چلاتے رہنا ہے ٹماٹروں کو پکتے ہو لگ وگ چار میٹے ہو گئے ٹماٹروں نے اشے سے آئل کو شوڑ دیا اس کے بعد اس میں پانی آئیڈ کریں گے پانی کون سا آئیڈ کرنا ہے جس میں ہم نے چانب آئیڈ کی تھی میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا اس کا use ہم لاسٹ میں کریں گے تو جس پانی میں ہم نے چانب آئیڈ کی تھی وہ بھالا پانی آئیڈ کر دینا ہے کھڑے مسائلے ڈال لے تھے ان کا فلیور پانی میں آ چکا ہے وہ ہم نے ہم نے ڈالنے ہیں صرف پانی ڈالنے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا نمک آئیڈ کریں گے نمک ہم نے تھوڑا ہی ڈالنے ہیں نمک ہم نے پہلے بھی بول کرتے سمیں بھی ڈالا تھا نمک ہم نے تھوڑا ہی ڈالنے ہیں اب کئی لوگ سوچتے ہیں ہم نے جو چانب پھرائی کری تھی وہ اتنی ہارڈ ہے وار سے اتنی سکت ہے ہم ڈالن میں کیسے کرنی ہے اس کو کبر کر کے دس سے بارہ منٹ تک پکانا ہے تو یہاں پہ میں اوپر سے کبر کر رہا ہوں اس کو چانب کو کبر کر کے لگ بگ میں نے بارہ سے تیرہ منٹ پکایا ہے اس کے بعد چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سافٹ لگ رہی ہے چانب اور کتنی اشی طریقے سے بن چکی ہے اس کے بعد لاسٹ میں تھوڑی سی کسطوری میں تھی ایڈ کرنی ہے اس کے بعد لاسٹ میں تھوڑا سا بری کٹا ہو ہارا دنیا ایڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں توچام بن کے تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو ویڈیو اشی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کمنٹ کریں